لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول محبت سے ڈالی نگاہیں یہ عالم میں پھر سے وہاں آ رہی ہے یہ عالم میں پھر سے وہاں آ رہی ہے جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے جو راتا رہی ہے خوشی لہا رہی ہے جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے جو راتا رہی ہے خوشی لہا رہی ہے الحمدللہ یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس آدمی واغرہ دیکھئے ان کا جسم تو تھوڑا دھیلا ہے لیکن پیٹ ذرا باہر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں حلال کم ہے حرام زیادہ ہے دھیان دیجئے گا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا میاں بی بی کا نبھاؤ کیسے ہوگا راست سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ جائیے انشاءاللہ بہت کام آئے گا عمر بھر کام آئے گا اس کو دھیان سے سنن لیجئے گا بلکل تیر منٹ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا جب بی بی سے گلتی ہو جائے فوراں سزا مت دیجئے سزا کے لئے نبھاؤ ہوگا جب بہن آپ کی بی بی کی شکایت کرے تو سوال جواب مت کیجئے اور جب بی بی کو سمجھانا ہے تو پرانے مردے کو مت اکھاڑیے پرانے زخموں کو تازہ مت کیجئے موقع محل دیکھ کر کے بی بی کو سمجھائیے بات آگے نہ بڑے مقصد پورا ہو جائے اور ایک بات یاد رکھی کسی کے سامنے بی بی کو مت سمجھائیے پرابیٹ کو سمجھائیے دوسرے کے سامنے بی بی کو زلیل مت کیجئے نبھاؤ ہمیشہ رہے گا اور ایک خاص بات آپ کو بتا دے کے لئے جا رہا بچوں کے سامنے میع بی بی جھگڑا مت کیجئے گا بھول سے ہاتھ جوڑ کر کے کرتا جب چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہے ہیں میع بی بی جھگڑا مت کیجئے گا یہ بچے مشین ہیں چھپائی کی مشین ہے اس کے دیماغ میں سب کچھ تھپتا یہ بچے ماں کو بھی نگاہ سے گرا دے گے باپ کو بھی نگاہ سے گرا دے گا جب بچے گھر میں نہ ہو تو کبڑی کھلنا ہے پھٹبول کھلنا ہے جو کھلنا کھل کر دے ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا اب ایک گھر میں ماں باپ بھی ہے بہو بھی ہے اور شوہر بھی ہے نبھاؤ نہیں ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے جب ایک ساتھ نبھاؤ نہ ہو تو الگ ہو کر کے نبھاؤ کی جیئے میں رات بتا رہا ہوں کب الگ ہونا چاہیے بہو کو ساس سے کب الگ ہونا چاہیے میں آپ کو بتانے کے لئے چاہ رہا ہوں جب ساس بہو کو بیٹی مانے کے لئے تیار نہیں اور بہو ساس کو ماں ماننے کے لئے تیار نہیں تو الگ رہنا ہی بہتر ساس بہو ایک ساتھ ہے روز کا جھگڑا ہوتا ہے ساس بھی جلدی سے بڑی ہو جائے گی جھگڑے کی وجہ سے بہو بھی جلدی سے بڑی ہو جائے گی بھلائی اسی میں ایک الگ ہو جائے گی اب دیور بھی ہے بھابی بھی ہے دیور بھابی سے پردہ کرتا ہی نہیں کہتا کہ آدھیم ہماری بیوی ہے بے پردگی اگر ہے تو الگ ہونا بھلائی ہے اب ایک ساتھ رہنے میں ادھر کام بگڑ رہا ہے تو الگ ہونے ہی میں بھلائی ہے انشاءاللہ نبھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک مثال پر فیغام ختم کر رہا ہوں حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میری بہو میری بات نہیں مانتی حضرت تھانوی نے کہا تھانوی سے کہا میری جو بہو ہے میری بات نہیں مانتی تو حضرت تھانوی نے کتنا پیارا جواب دیا درست سے بیان سوچنیے کہا سسور آیا ہے حضرت تھانوی کے پاس بہو کی شکایت لے کر کے آیا ہے اور کیا کہتا ہے کہ کوئی تعویز دیجئے میری بہو میری بات نہیں مانتی ہے تو حضرت نے کہا کہ سب سے بڑا تعویز یہ ہے کہ بہو کو اس کے شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رکھ دو اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے جو دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے اپنا ہر شخص کا کرتا ہے دعا کرتا ہے اپنے گھر میں بھی شکوں سے نہیں رہ پاتا میں اپنے گھر میں بھی شکوں سے نہیں رہ پاتا میں میرے گھر دوز گھر میں میرے توفہ اٹھا کرتا ہے دوز گھر میں میرے توفہ اٹھا کرتا ہے بس آخری پیغام دینے کر کے میں رفضت ہو رہا ہوں مشکل سے تین منٹ لگے سنیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ سن کر کے بھاگ جائیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ بھاگنا نہیں ہے ابھی آپ کے بڑے مقرر آنے والے ہیں شادی تو ہوئی ہی نہیں ہے بارات آ چکی ہے شادی بھی نہیں ہوئی ہے دولہ بھی اسٹیس پر آ چکا ہے پتانے گالی بھی دیرہوں کے لئے خیر اللہ جزائے خیر دے دولہ بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے خدمت میں لے کر آ رہا ہے درہ دھیان دیجئے گا بلکل آخری مطالعہ لے کر آ رکھ ستی کا وقت تھا بیٹی رکھ ست ہو رہی ہے بچہ بچہ رو رہا ہے باپ الگ رو رہا ہے بیٹی الگ رو رہی ہے لیکن ایک آدمی ہس رہا ہے دولہ ہس رہا ہے چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ہے سب لوگ رو رہے ہیں دولہ ہس رہا ہے بیٹو گھبراؤ نہیں آج تو ہم رو رہے ہیں یہ زندگی پر یہی روئے گا دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے بادشاہ کے بیٹی نے کہا کہ جو لڑکا میری خاتب میرے مکان سے نیچے کود جائے گا میں اس سے نکاح کروں گی جتنے نکلوی مجنو تھے سب لائن دے گی ایک ستر سال کا بڑھا سیدھے کود گیا اب نیچے جال تھا اس لڑکی نے جال بچھا دیا اب بڑھا جو کود کر کے نیچے آیا تو جال میں بچ گیا بادشاہ نے کہا کہ یہ تو خودہ پہاڑ نکلا چوبہ تمہارا عاشق تو ضرور ہے لیکن بڑھا ہے سکھے بانس میں کوئی دم نہیں تو لڑکی نے کہا میں اسی سے شادی کروں گی وہ جھوٹا عاشق تھا یہ سچا عاشق بڑھے کا کام بن گیا اب بڑھے سے پوچھا گیا بھائی کیوں کود گئے تھے کہ اس لیے کود گئے تھے کہ اگر زندہ بچیں گے تو کام بن جائے گا مر جائیں گے تو نام ہو جائے گا ایک خوبصورت مطار آپ کی خدمت میں لے کر کے لڑکا گریب ہے لڑکی مالدار خود سے چلا گیا اس کے دربار کہ مجھے اپنی بیٹی سے شادی کرا دو تو سوچا کہ گریب کا دل تُڑھنا بھی اچھا نہیں سام بھی مر جائے لاتھی بھی نٹھو تو کہا ایسا کرو یہ جو میرا پوکھر ہے اس میں جو پانی ہے اس پانی کو دودھ سے بھر دو تمہارے نکاح ہماری بیٹی سے ہو جائے سوچا کہ سیتا کو نومن تیل نہیں جھٹے گا کہاں سے رادہ ناچے گی وہ کسی بڑھے کے پاس آئے بڑھے نے کہا کہ بالکل آسان ہے چھٹکی میں تمہارا نکاح ہو جائے تم جاؤ تھاکور صاحب سے کہو تم پہلے اپنا پانی خالی کرو ہم اس کو دودھ سے بھرتے ہیں اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر دل کے گہرائی میں جھاکو میرے اندر جو انسا ہے وہ سب سے خوبصورت ہے تین کام کرنا ہے تین کام چھوڑ دینا ہے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا ہاتھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ رسول کے تات کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے اور تین کام چھوڑ دیں گے گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے اس ٹیس پہ مجھنو ہے